بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبرنا ابو زکری ابن ابی اسحاق حدثنا ابو لباس علی صن حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وحبن اخبرنا یحی بن عیوب ان الحسن بن حالی ان عبدالواحد ابن معاویہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان الدام الحار حتی یبردہ بابو للم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ ہیدر آباد انڈیا کی زیر احتمام بفضل ہی طالعہ الجامعہ لشعابیل ایمان لیل بیحقی کا درس گستوار چاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پندرہ سے یہ حدیث مروی ہے حضرت عبدالواحد بن مواویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا تھا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گرم کھانا کھانا ممنوع ہے یہاں تک کہ تھنڈا ہو جائے وَحَذَا مُنْقَتِ اُنْ یہ حدیث مُنْقَتِ ہے حدیث نمبر پانچ ہزار پانس سو سولے اَخْبَرَنَا عَبُو عَبْدِ الرَّحْمَانِ السَّلَمِي اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنِ سَيِّبِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنِ عَبِي تَالِبِ حَدَّثَنَا عَبُو الْمُسَيِّبِ اَنْ اسْمَائِلَبْنِ عَيَّاشِ اَنْ عَبِي بَقْرِبْنِ عَبِي مَرْيَمْ الْغَسَانِي اَنْ دَمْرَتَبْنَ حَبِيبِ اَنْ سُحَيْبِ قَان نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلِي سَلَمْ اَنْ اَقْلِ تَعْمِلْ تَعْمِلْحَار حضرتِ سُحیب رضی اللہ تعالیٰ عن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا گرم کھانا کھانے سے جب تک کہ ٹھنڈا نہ ہو جائے حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو سترے اخبرنا ابو الحسین ابت بشران اخبرنا ابو جعفر الرزاز حدثنا یہی اپن جعفر اخبرنا زید بن الحباب اخبرنا عیسط بن نعمان قال سمیتو ماذبن رفاہ یخدثو عن قولة بنت کیس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ فصناتو له خزیرا فلما قدمتوها الیہ فوضع یدہو فیها وجد حرہا وجد حرہا فکبزہا ثم قال یا خولا لا نصبرو على حرن ولا نصبرو على بردن ماذ بن رفاہ بن رافع حدیث بیان کرتے ہیں خولا بنت کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خزیرا بنایا جسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ خزیرا پر رکھا تو اس کی گرمی محسوس کی لہٰذا جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھیچ لیا اس کے بعد فرمایا کہ اے خولا ہم گرم پر صبر نہیں کر سکتے ہم گرم پر صبر نہیں کر سکتے وَنَسْبِرُوا على پارت ٹھنڈے پر صبر ہم کرتے ہیں وَرَوَيْنَا فِي الْحَدِيْثِ ثَابِتِ اَنْ عُطْبَان فِي دُخُلِ النَّبِي بَيْتَهُ هِنَ تَعَاهُ لِيُسَلِّيَ فِي بَيْتِهِ قَالْ فَحَبَسْنَاهُ عَلَىٰ خَزِيرًا سَنَعْنَاهَا لَهُ عطمان بِن مالک سے مر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داقل ہوئے جب انہوں نے حضور کو بلایا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں نماز پڑھیں کہتے ہیں وہ کہ ہم نے آپ کو خزیرہ پر روک لیا تھا جو ہم نے آپ ہی کے لیے تیار کیا تھا وَرَوَيْنَا فِي الْحَدِيثِ ثَابِتْ عَنَنَسِ بِالْمَالِكْ فِي قِسْتِ صَفِيَا بِنتِ ہوئے ہم نے روایت کی ہے حدیث میں جو ہم نے روایت کی ہے حدیث میں جو ثابت ہے عَنَسِ بِالْمَالِكْ سے صَفِيَا بِنتِ ہوئے کہ قصے میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ مقابِ صحبہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور اور پنیر اور گھی کا حلوہ بنوایا چمڑے کے دسترخان پر بچھایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا میں نے سب لوگوں کو بلائیا اور آنے والے سب لوگوں نے فَعَقَلُوْ تو سب لوگوں نے اسے کھایا حدیث نمبر پانچھ ہزار پانچ سو اٹھارہ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و احمد بن الحسن القاضی قال حدثنا ابو لباس الاسم حدثنا محمد بن عبید الله حدثنا راو حدثنا ایمن حدثت نی فاطمتو بنت فاطمتو بنتو ابی لیز ان ام کلسون بنت امر بن ابی اقرب قالت سمیتو آئشتا تکون سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لازم کر لو لازم کر لو تم تلبینہ کو لازم کر لو تم تلبینہ کو والذی نفسی بے یدہی اس ذات کی قسم جس کے قدرت میں میری جان ہے تلبینہ کا حال یہ ہے کہ یہ تمہارے پیٹ کو ایسے ہی صاف کر دیتا ہے جس طرح سے کہ تم میں سے کوئی شخص پانی سے اپنے چھہرے کے میل کو ساف کرتے ہو قَال وَقَانَدْ اِذَا اِذَا شْتَكَا اَحَدٌ مِّنْ اَحْلِهِ لَا تَزَالُ الْبُرْمَحْ اَلَا النَّارِ قَالِقَانَدْ اَحْلِهِ لَا تَزْحَبُوا اُخْبَانَدْ اَحْلِهِ لَا تَزْحَابَكَوَى لَا تَزَالَسْحَبُوا خود کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اپنی سفیدی اور اپنے پتلے پن میں حدیث نمبر پانچ ہزار پاس سو انیس اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل القطان اخبرنا ابو عمر بن السماب حدفنا محمد بن عبید اللہ المنادی حدثنا شبابہ حدثنا شعبہ ان ابی عمران الجونی ان عبداللہ بن سابق ان ابی زر قال اوثانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث ان اسمع وعطی ولو بابد مجدعی الاطراف حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت فرمائی تھی ایک یہ کہ میں سنوں اور اطاعت کروں اگرشہ وہ ناکان کٹے ہوئے گلام کا حکم کیوں نہ ہو اور دوسرے یہ کہ جب میں شوروے دار سالن پکاؤں تو پانی زیادہ ڈھاروں اس کے بعد میں اپنے قریبی ہمسائیوں کی طرف دیکھوں ان کے پاس رزق پہنچاؤں ان کے پاس رزق پہنچاؤں اخرجہو مسلم من حدیث شعبہ اس کو مسلم نے نکلک کیا ہے شعبہ کی حدیث حدیث نمبر پانچ ہزار پانس سو بیس اخبرنا علی بن احمد اخبرنا احمد بن عبید حدثنا تمتام و عبدالعزیز بن معاویہ قال حدثنا مسلم و هو ابن ابراہیم حدثنا محمد بن فضاء نبی ان علق مطبن عبداللہ المزنی نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت تمتام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اشترى احدكم لحمہ فَلْيُقْثِرْ مَرَكَتَهُ فَإِذَا لَمْ يُسِبْ اَحَدُكُمْ لَحْمًا اَصَابَ مَرَكَتَهُ وَهُوَ اَحْدُ لَحْمًا القما بن عبداللہ مزنی سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی گوشت خریدے تو اس کو چاہیے کہ شوربہ زیادہ بنائے اگر تم میں سے ایک کو گوشت تک اگر تم میں سے ایک گوشت تک نہیں پہنچے گا تو شوربہ تو اس کو ملے گا شوربہ بھی دو گوشت میں سے ایک گوشت ہے اور عبدالعزیز نے کہا اپنی روایت میں کہ اگر اس کو گوشت میں سے کچھ نہیں ملے گا تو شوربہ تو ملے گا وہ بھی دو میں سے ایک گوشت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پروسی کی خبرگیری کرے اس روایت کے ساتھ محمد بن فضا منفرد ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں ہیں حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو اکیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس محمد بن یاکو حدثنا بکر ابن سہل حدثنا شعب ابن یہیہ ان ابن لہیہ ان محمد ابن یزید ان ربیت ابن یزید اخبرهم ان واصلت ابن لسکا انہو قال قنتو من اصحاب السفہ اقوام لا اشائر لهم فتعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الی آخری حضرت واثلہ بن واثلہ بن اسکا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اصحاب سفہ میں سے تھا جن کا کوئی کمبہ قبیلہ نہیں تھا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیا لی اور ان کو ایک بڑے پیالے میں دوڑا اور ان پر تھوڑا سا گرم پانی ڈال دیا اور چربی پگلائی ہوئی ڈال دی اس کے بعد اس کو مل کر وہ سب اس میں رچا دیا اس کے بعد اس کو ملیدہ کیا پھر اس کو توڑا پھوڑا بنا کر رکھا اس کے بعد مجھے حکم دیا کہ تم جاؤ سفہ کے نو آدمیوں کو میرے پاس بلا لاؤ تم دسویں ہو ان میں چنانچہ میں نے ان کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اللہ کا نام لے کر اس کے نیچے سے کھاؤ اور اس کو اوپر سے نہ کھاؤ کیونکہ اس پر برکت اوپر سے ہوتی ہے فَإِنَّ الْبَرْكَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهَا مِنْ عَالَهَا حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بائیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو الحسین ابن اسبائل اخبرنا محمد ابن اسحاب حدثنا الحسن ابن عرفاء حدثنا المبارک ابن سید انیکرمہ قال ارسل سید ابن جبیر الى ابن عباس انی کد اتخست لکا طاما فاتنی مع من احببت فاطاہ فکال لہو یا ابا سید انی لستو اتعمر على اہد انما اعود دکا رجلا مننا ایتنا بالفرید الى آخر الحدیث حضرت اکرمہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے آپ تشریف لائیں اور آپ جس کو چاہیں اس کو بھی ساتھ لے آئیں چنانچہ وہ تشریف لائے اور ان سے کہا اے ابو سعید میں تو آنے والا نہیں تھا کیا کسی ایک پر حکم کرتے ہو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنے آپ میں سے ایک فرد شمار کرتا ہوں انہوں نے کہا اچھا اب ہمارے پاس سرید لائیے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا روٹی سے بنا ہوا سرید تھا اور سرید خجور سے تیار کیا جائے تو حیث ہے جب اٹھایا گیا تو فرمایا اٹھا لیے اے لڑکے اللہ محمود ہے اللہ مشکور ہے اسی طرح کہا کہ مروی ہے اکرمہ سے دونوں کے درمیان کسی اور کو ذکر نہیں کیا حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تئیس اخبرنا ابو سعد سید ابن محمد خدخنا ابو الحسن محمد ابن عبداللہ خدخنا عبداللہ ابن محمد عبداللہ محمد ابن ابراہیم البوشنجی خدخنا ابو جعفر خدخنا عباد ابن کسیر انعاصم ابن طلح قال سمیتو سمیتو انس ابن مالک یقوم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسردو ولو بالماء آسیب بن طلح سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے میں نے سنا انس بن مالک سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرید بناؤ اگرچہ پانی کے ساتھ ہو ممکن ہے پانی سے مراد یہاں خالی شوربا ہو یعنی سرید بناؤ اگرچہ خالی شوربا خالی شوربا سے ہو حدیث نمبر پانچ ہزار پاس سو چوبیس خالی اگرچہ اگرچہ سفل کو پسند کرتے تھے اسی طرح کہا ہے اور اس کو روایت کیا ہتھی کرنے سعید بن سلیمان سے اور مجھے خبر پہنشی ہے ابن خوزائمہ سے کہ انہوں نے کہا سفل سرید ہے اور دوسروں نے کہا کہ سفل آٹا ہے اور ایسا کھانا جو پیا نہ جا سکے اس حدیث کے مرفوح ہونے کے بارے میں ابباد نے اس کو مرفوح ہونے کے بارے میں مخالفت کی ہے حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچیس اخبرنا ابو الحسین اخبرنا ابو سہلین حدثنا اسحاق ابن الحسن حدثنا اکفان حدثنا حماد و بحیب جمعیہ انحمید انانس قال کانا احب تام علیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عن اصافی و کانا احب الشراب علیہ النبیس حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عن سے مروی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کھانا فرید تھا اور محبوب ترین مشروب ان کے نزدیک نبیس تھا یہ پہلی روایت سے زیادہ صحیح ہے واللہ عالم نبیس سے مراد وہ انگور کا پانی ہے جو میٹھا ہو اور ابھی جوش نہ مارے امام بیحقی کہتے ہیں ہم نے دیگر مقامات پر وہ روایت نقل کی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبیس سے مراد وہ انگور کا پانی ہے جو میٹھا ہو اور ابھی جوش نہ مارے حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھپیس اخبرانا ابو الحسن الاہوازی اخبرانا احمد ابن عبید السفار حدثنا محمد حدثنا حجاج قال قال ابن جریح اخبرانی اسماعیل ابن عمیہ ان رجل ان ابن عباس قال سمیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئلہ یا رسول اللہ ایو الشراب عطیبو قال الحلم البارد ابن عباس رضی اللہ تعالی عن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا مشروب امدہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو تھنڈا اور میٹھا ہو حدیث نمبر پانچ ہزار ماز سو ستائیس اخبرنا ابو الحسین ابن بشران اخبرنا اسماعیل ابن محمد السفار خدثنا احمد ابن منصور خدثنا عبد الرزاد اخبرنا مامر انزوری قال سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الشراب عطیبو قال الحلو البارد ابن شہاب زہری سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مشروب امدہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میٹھا تھنڈا مشروب امدہ ہوتا ہے یہ مرسل ہے اور اسی طرح اس کو روایت کیا ہے ابن مبارک نے مامر سے انہوں نے یونس سے انہوں نے زہری سے بطور مرسل روایت کیا ہے اور اس کو ابن اویینہ نے مامر سے بطور موصول روایت کیا ہے جیسا کہ آپ حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اٹھائیس میں ملاحظہ فرمائیں گے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و ابو عبد الرحمن السلمی قالا اخبرنا ابو لباس محمد بن یاکوب حدثنا احمد بن شعبان حدثنا صفیان ان مامر ان الزہری ان اروت ان آئیشت قالت حب الشراب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین مشروب تھنڈا اور میٹھا ہوتا تھا اسی طرح اس کو روایت کیا ہے جماعت نے ابن اویینہ سے اور پہلی زیادہ صحیح ہے حدیث نمبر پانچ ہزار کاس سو انتیس اخبرنا ابو علی اروزباری اخبرنا ابو محمد حدثنا شعب بن ایو حدثنا ابو عصامہ تحویل سنت و اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو عباس محمد بن یاکوب حدثنا الحسن بن علی حدثنا ابو عصامہ ان حشام بن اروہ ان ابی ان آئشہ تا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعاصل حشام بن اروہ سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو پسند فرماتے تھے ورواہ زمعہ بن صالح ان زہری ان ابن المسیب ان ابی حریرہ و لیسا بے محفوظ زمعہ بن صالح نے زہری سے روایت کی ہے انہوں نے ابن مسیب سے انہوں ابو حریرہ سے اور یہ محفوظ نہیں ہے رواہ البخاری فی السحیح ان اسحاق الحنزلی ان ابی عسامہ بخاری نے اس کو صحیح میں روایت کیا ہے اسحاق حنزلی سے انہوں نے انہوں نے ابو عسامہ سے قال ابو سلیمان حبہ الحلوہ لیسا علامانہ کفرت تشہی لہا ابھی اوپر کی حدیث میں جو آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد پسند کرتے تھے اس سلسلے میں ابو سلیمان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلوہ کو پسند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان کی بہت خواہش ہوتی تھی اور آپ کا نفس شدت کے ساتھ اس کی طرف کھینچتا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک تھے پسند ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جب حلوہ اور کوئی نیٹھی چیز آپ کو پیش کی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی جاتی تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب مقدات میں لے لیتے تھے اسی سے یہ سمجھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذائقہ اور مٹھاس اچھا لگا اس میں دلین ہے میٹھی چیزوں کو تیار کرنے اور مختلف چیزوں کو ملا کر کھانا بنانے کے جواز پا اور یہ درست اور جائز ہے حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تیس اخبرنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا ابو سید ابن العربی حدفنا الحسن ابن محمد حدفنا سید ابن زکریہ انہی زبیر ابن سید انہی عبدالحمید ابن سالم نبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لئے کل اصل ثلاث گدواد فی کل شہر لم یسب ہو عظیم من البلا عبد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینہ تین صبح شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بیماری کبھی نہیں پہنچے گی حدیث نمبر پانچھ ہزار پانچھ سو اکتیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حضرتنا ابو لباس الاسم حضرتنا ابراہیم ابن اسحاب حضرتنا اسماعیل ابن بہرام تحبیل سند و اخبرنا ابو حامد احمد ابن ابی خلف اخبرنا ابو بکر محمد ابن یستاد حضرتنا محمد ابن عبداللہ حضرتنا اسماعیل ابن بہرام حضرتنا الاشجی حضرتنا مسعر ان خشرم ان عامر ابن مالک کال الی آخره عامر بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برطن بھیجا میں اسے شفا طلب کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس شہد کا ایک کپہ بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس شہد کا ایک کپہ بھیجا خدیث نمبر پانچ ہزار پانسو بتیس اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمی اخبرنا علی بن المعمل حدثنا القديمی حدثنا ابو آسم حدثنا یزید بن ابراہیم اللیس بن ابی سلیم قام اول من خبس الخبیث عثمان بن افان الہ آخرہی لیس بن ابی سلیم سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے خجور اور گھی کا حلوہ بنایا تھا وہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ تھے ان کے پاس شہد اور کوئی چیز بھیجی گئی انہوں نے ان کو ملا کر حلوہ تیار کیا اور بی بی ام سلمہ کی گھر پھیج دیا اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے جب آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھا آپ نے اس میں سے کھایا اور آپ نے اس کو امدہ قرار دیا اور پوچھا کہ کس لئے تمہارے پاس یہ بھیجا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ عثمان بن افان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ عثمان تیری رضا ڈھونتا ہے تو اس سے راضی ہو جا یہ روایت منقتے ہیں حدیث نمبر پانچ ہزار پاس سو تیتیس و اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمی اخبرنا محمد بن عبداللہ حدثنا الحسن بن صفیان حدثنا محمد حدثنا الولید حدثنا محمد نبی عن جدہی وغیرہی کال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المربد فَإِذَا عُسْمَانُ بْنُ عَفَانِ يَقُودُو نَاقَحْ الٰآخِرِهِ محمد بن حمزہ بن یوسف بن عبداللہ بن سلام حدیث پیان کرتے ہیں اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے یا دوسرے سے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کی طرف نکلے تو دیکھا کہ عثمان بن افان ایک اونٹنی کو پکڑ کر لارہے ہیں جس پر آٹا اور شہد اور گھی لدھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اونٹنی کو بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہنڈیا مانگوائی اس میں آپ نے گھی آٹا اور شہد لکھالا اس کے بعد حکم دیا اس کے نیچے آگ جلائی یہاں تک کہ وہ پک کر تیار ہو گیا پھر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ سب کھاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اس کے بعد فرمایا کہ یہی شہ ہے جس کو اہل فارس خبیص بولتے ہیں حدیث نمبر پاچ ہزار پاس سو چوتیس اخبرنا ابو عبداللہ حافظ اخبرنا ابو جعفر محمد بن احمد حدثنا ابو جعیہ زکریہ بن الحارس حدثنا الحسن حدثنا سهل بن عبی صال حدثنا بقیہ ان محمد بن زیاد ان ابی بمامح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب المومن حلون یحب الحلاوہ محمد بن زیاد سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا دل میٹھا ہوتا ہے وہ حلاوت اور میٹھے پنگ کو پسند کرتا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پیتیس اخبرنا ابو الحسین ابن بشتان اخبرنا اسمائل اپنو محمد السفار خدفنا ابراہیم خدفنا ابو مامر خدفنا اسمائل اپنو ابراہیم ان یونس ان الحسن ان جابر ابن عبداللہ قال صلی نام رسول اللہ صلی علیہ وسلم الزہر اب الاسر الی آخر الحدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی علیہ وسلم کے ساتھ زہر کی یا اسر کی نماز پڑھی جب ہم سلام پھیر چکے تو حضور صلی علیہ علیہ نے فرمایا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو فرمایا کہ میرے پاس ایک مٹی کا برطن حدیہ حدیہ کیا کیا گیا ہے جس میں میٹھی چیز ہے حضور صلی علیہ علیہ نے اس میں سے سب کے پاس جا کر آپ نے چٹانا شروع کیا میرے پاس جب پہنچے اور مجھے ایک بار چٹانے کے بعد فرمایا کہ تجھے اور دوں کیونکہ میں چھوٹا تھا لہٰذا اس لئے مجھے مزید چٹوایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے سب کو وہ میٹھی چیز یا حلوہ کھیلایا حدیث نمبر 5536 اخبرنا علی ابن احمد اخبرنا احمد ابن عبید حدثنا احمد ابن عالی حدثنا ابراہیم ابن ارعرہ حدثنا فضالت ابن حسین حدثنا محمد ابن عمر ان ابی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس خوشبو آئے تو اس میں سے ضرور لگائے اور جب کوئی میٹھی چیز آئے تو ضرور کھائے اس روایت میں فضالہ بن حسین متفرد لگائے اس حدیس کی وجہ سے ان پر تحمد بھی ہے واللہ آلم حدیث نمبر 5537 لگائے لگائے سیتون لگائے مبارکہ ورواہ ایزن ابن سالح انزیاد انزید ابن اسلم ان ابیح ان عمر مرفوع اسلم نے عمر سے مرفوع طریقے پر بھی اس حدیث کی روایت کی ہے حدیث نمبر 5540 اخبرنا ابو حسین ابن بشران اخبرنا ابو جعفر حدثنا احمد ابن القلیل حدثنا الواقدی حدثنا ابو حضر یاقوب ابن مجاہد ان سلم طب ابی سلم نبی قال سمیتو عائشة تقول ذکر اندہ زید فقالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم یامرو ایوکل ویدھن بھی الى آخر الحدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس وقت جس وقت ان کے سامنے زیتون کا ذکر آ گیا تھا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ زیتون کھایا جائے اس کا تیل لگایا جائے اور ناک میں چڑھایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ 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 فرماتے تھے کہ یہ برکت والے ترخت سے ہے انہو من شجرت مبارکہ حدیث نمبر پانچ ہزار پانس اک تالیس حدثنا ابو بکر بن فورک احبرنا عبداللہ بن جعفر حدثنا یونس بن حبیب حدثنا ابو داو حدثنا المسنع حدثنا طلحة بن نافے قال سمیتو جابر عبداللہ یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم قال ان الخل نیم ادم ہوا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا بے شک سرکا بہترین سالن ہے ان الخل ان الخل نیم ادم ہوا اخرجہ مسلم من حدیث ابن علیہ عن المثل مسلم نے اس کو نقل کیا ہے ابن علیہ کی حدیث سے حدیث نمبر پانچہ دار پاس سو بیالیس حدثنا ابو جعفر اخبرنا حامد بن محمد رفا حدثنا علی بن عبدالعزیز حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا المسنب نو سید حدثنا طلحة بن نافع انجابر بن عبداللہ قال اخذ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم بیدی فَأَطَى بَعْزَ بُیُوتِهِ فَقَالَ لَهُمْ حَلْ اِنْدَكُمْ غَدَا الْا آخری حدیث حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھروں میں سے ایک میں لے آئے اور گھر میں آپ صلی اللہ علیہ 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 نے نے فرمایا کیا تمہارے ہاں صبح کے کھانے کے لئے کوئی چیز ہے بتایا گیا کہ آدھی روٹی ہے فرمایا لے آؤ سالن کا پوچھا تو بتایا گیا کہ سرکہ ہے فرمایا کہ لے آؤ سرکہ بہترین سالن ہے حضرت جعبیر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے یہ سنا اس کے بعد سے مجھے سرکہ اچھا لگنے لگا وَقَالَ تَلْحَا مَا ظَالَ الْخَلُ وَيُوجِبُنِ مُنزُو سَمِتُ وَجَابِرًا يَكُولُ وَفِيهِ مَا يَكُول حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تیتالیس اخبرانا ابو سید مسعود ابن محمد حدثنا ابو لباس علیہ سم حدثنا یزید ابن عبد السمد الدمشقی حدثنا یحی ابن صالح حدثنا محمد ابن عبد الملک حدثنا ناف ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم مَا اقفر بیت مِن ادام فیه خلل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر بھوکا نہیں رہ سکتا حدیث نمبر پانچ ہزار پاس سو چوالیس جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر بے سالن نہیں رہ سکتا چوالیس اخبرنا ابو نصر ابن قطادا اخبرنا ابو الحسن حدثنا متین حدثنا محمد ابن العلا حدثنا ابو بکر ابن ایاش ان ثابت ان شابی ان امیانی کالت دخل علی نبی صلی اللہ علیہ 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 فکال اندک شیع فکل طلا اللہ کسر یابس وخل فقال ما اکفر من اد من بیت فی خل حضرت امیانی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی شیع ہے میں نے کہا کہ نہیں ہے مگر روٹی سوخی ہوئی روٹی کیا ایک ایک ٹکڑا اور سرکہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا وہ گھر سالن سے خالی نہیں رہ سکتا جس گھر میں سرکہ موجود ہو اس کو ابو عیسیٰ نے روایت کیا ہے محمد بن آلہ سے حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پیتالیس اخبرنا ابو ابتاللہ الحافظ وابو سید ابن ابی امر قال حدثنا ابو ابباس محمد ابن یاکوب حدثنا ابباس ابن محمد حدثنا الحسن ابن بشر حدثنا سادان ابن الولید انطاع ابن ابباس قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یوم فتح مکة على امہانی بنت ابی طالب وقان جائین فقال لہا اندک تعامن آقل فقالت اندی لکسر یابسا وانی لأستہی ان اکربوها الیک فقال حلمیها الی آخر الحدیث حضرت ابن ابن ابباس رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فتح مکہ کے دن امہانی بن ابی طالب کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے بھوکے تھے حضور صلی اللہ علیہ نے پوچھا کیا آپ کے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے میں کھاؤں گا انہوں نے کہا میرے ہاں تو سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا ہے مجھے آپ کے آگے وہ پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما کہ لے آ تو اس کو انہوں نے لا کر دی آپ صلی اللہ علیہ 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 نے اسے پانی مک لے کر آئی آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے پوچھا کہ کوئی سالن ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی شئے نہیں ہے بس تھوڑا سا سرکہ ہے آپ نے فرمایا کہ وہی لے آئیے وہ لے کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے اسے روٹی کے اوپر ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ 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 اس میں سکھایا اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا بعد اہو فرمایا سرکہ امدہ سالن ہے اے امیہانی جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر بے سالن نہیں رہتا حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھیالیس اخ برانا ابو الحسین ابن بشران اخبرنا اسمائل ابن محمد السفار حدثنا احمد ابن منصور حدثنا عبد الرزار اخبرنا معمر ان ثابت و آسم ان انس ابن مالک ان رجلا خیاتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فکر با لہو فریدا قد سب علیه دب دبا فقان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم یا قد دب فیا قل قال وقان یحب دب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انس مروی ہے کہ ایک درجی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی دعوت کی اور سعید سامنے لاکہ رکھا جس پر لوکی کا سالن اس نے ڈال رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 لوکی کے ٹکڑے لے کر کھائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ 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 لکی کو پسند فرماتے تھے ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے سنا وہ فرماتے تھے جب بھی میرے لئے کھانا تیار کیا گیا اور میرے لئے اگر ممکن تھا کہ میں اس میں لوکی ڈالوں تو عبد بن حمید وغیرے سے انہوں نے عبد الرزاق سے حدیث نمبر پانچہزار پانچسو سنتالیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و محمد بن موسیٰ قالا حدفنا ابو الاباس والاسم اخبرنا الاباس بن الولید حدفنا مخلد بن قریش اخبرنا عبد الرحمن انتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بالکر الى آخر الحدیث حضرت عطا سے مرگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدو کو لازم پکڑو بے شک وہ آقل میں اضافہ کرتا ہے اور دماغ کو بڑھاتا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اڑتالیس وہ بہت اصنات ان عطا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی اصنات کے ساتھ مروی عطا سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسور کی تعریف وہ تقدیس بیان کی گئی ہے ستر انبیاء کی زبان زبان پر انہی میں سے ایک عیسی بن مریم بھی ہیں وہ نرم دلی کا باعث ہے اور آنسو کی تیزی کا سبب ہے یہ دونوں روایتیں منقتے ہیں اخبرنا ابو عبد الرحمن اخبرنا ابو الحسین اخبرنا ابو الرحم حدثنا ابراہیم ابن یاقوب قال سمیتو اسحاق ابن ابراہیم یقول سوئلہ ابن المبارک ان الحدیث اللہ حدث فی عقل عدس انہو قدس الالسان سب این نبی وقال ولا الالسان نبی واحد حضرت عبداللہ ابن مبارک سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تھا جو مسور کھانے کے بارے میں بیان ہوئی کہ ستر انبیاء کی زبان پر اس کی تقدیز بیان ہوئی ہے انہوں نے فرمایا کہ کسی ایک نبی کی بھی زبان پر نہیں اس کی اجازت ہے کھانے کی یہ نفخ پیدا کرتی ہے یعنی گیس پیدا کرتی ہے جس نے تمہیں اس کے بارے میں حدیث بیان کی ہے کہا سالم بن سالم نے انہوں نے کہا کس سے انہوں نے کہا آپ سے اس نے فرمایا کہ مجھ سے بھی حدیث نمبر پانچ ہزار پاس سو پچاس اخبرنا ابو حسن اخبرنا ابو بکر حدثنا ابو ازہر حدثنا ابو ربی حدثنا حماد ازہید ان ایو ان نافع ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ سلم ان نبی من الانبیاء شکا اللہ عزوجل عزوف فعمره بے اقل البعیس ابن عمر رضی اللہ عن سے مروی ہے کہ انبیاء میں سے ابن عمر رضی اللہ عن سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انبیاء میں سے ایک نبی نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی اپنے زوف اور کمزوری کی تو اللہ تعالی نے ان کو انڈا کھانے کا حکم دیا حدیث تنبر پانچ ہزار پانچ سو اکاون اخبرنا ابو الحسن محمد ابن یاقود اخبرنا ابو لباس محمد ابن احمد حدثنا تمیم ابن محمد حدثنا سوائد ابن سعید تحویل سند سید ادامكم الملح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی 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 نے فرمایا تمہارے سالن کا سردار نمک ہے حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو باون ان انس ابن مالک قال صلو رسول اللہ سید ادامكم الملح انس بن مالک قال رسول صلو علی سل سید ادامكم الملح حضرت انس بن مالک رضی اللہ ان سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلو اللہ علی سلم نے فرمایا تمہارے سالن کا سردار نمک ہے